موسیقی 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 بیявو موسیقی 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 کہ یہ جو ساری رہرسل تھی ڈانس کی بھی یہ آپ کو چاہت صاحب نے اپنے گانے کی طرح خود بتائی کہ میں یہ گاؤں کا آپ نے کرنا ہے کہ آپ کا اندر سے خود نکلایا ہے ڈانس یہ مایکل جیکسن نے وہ سال پہلے مجھے سکھایا تھا ڈانس تو بس اندر ہی اندر تھا وہ بس باہر نکلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا تو چاہت صاحب کا شاہکار آیا تو پھر وہ باہر نکلایا میرا دانس بھی اچھا دل جنی کلی یسک ورنگی یسک ورنگی اچھا اس سے پہلے بھی آپ نے گانا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ اس میں بھی آپ نے ایکٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد وہ چلے گئے تھا اب دوبارہ آئے انہوں نے آپ کو ہمیشہ آپ کو کیوں لیتے ہیں اور وہ ہمیشہ ٹرنڈنگ بھی کیوں چلے جاتے ہیں ایڈونٹ نو شاید میں ان کی فیوریٹ ہوں اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بڑی میری ان کے ساتھ اچھی سلام جو ہے بہت اچھی سلام جو بڑی اچھے انسان ہیں اب پتہ نہیں ایک دام انہیں کیا ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے شاید وہ لیتے ہیں جو بدو بدی میں آپ نے کام کیا تھا آپ کو لگتا تھا کہ انیس لاکھ لوگ ایک مہینے کے اندر اس کو دیکھ لیں یہ صرف انیس لاکھ صرف ایک کا ہے یوٹیوب پہ ہے اس کے علاوہ اگر اوورال دیکھا جائے کہ یہ کہاں گئی ہے تو یہ تقریباً ڈیر بلین پہ سونگ گیا ہے ڈیر بلین پہ یہ سونگ گیا ہے جتنے لوگوں نے شیئر کی ہے ان کے ایک اکاؤنٹ سے جو ہے انڈیا کے اکاؤنٹ سے وہ فورٹی ایٹ ملین پہ گیا ہے تو اوورال دیکھا جائے تو ڈیر بلین پہ یہ سونگ گیا ہے صرف انیس ملین کہنا یہ زیادتی ہوگی مجھدان یہ ایسے گانوں کا ستیا ناس کرنا یا اپنے انداز میں اس کو گانا ایسے گانوں کیوں ان آئیڈے دیتا چاہت ساپ کو یا جب آپ لوگ بیٹھے ہیں تو منہ کرتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے تھوڑا کام ہو رہا ہے منہ میرا کیا کسور مجھے کیوں کہہ رہے ہیں میں انہیں بالکل مشورہ نہیں دیتے وہ کہتے ہیں انہیں سب کچھ پتا ہے تو انہیں سب کچھ پتا ہی ہوتا ہے سارا کچھ ان کو پتا ہے تو ہم انہیں مشورہ نہیں دیتے نا ہمارا ہاتھ ہوتا ہے ہم تو آپ لوگوں کو چہرے پر تھوڑی سمائل آنے کے لیے سٹیپ کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں ہے ہمارا ہاتھ اب آپ نے جب یہ کیا اس کے بعد آپ کو ریلائز ہوا ہے کہ آپ کو آگے سب نہیں کرنا ان پروجیکس میں کام نہیں کرنا کیوں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ اول مار دیا ہے یا پھر چاہت ساپ چبلیاں مار رہے ہیں یا پھر چیزیں سہی نہیں چل رہے ہیں ایک چلی وہ تو جبلیاں مار رہے تھے لیکن میں چھوٹے لیول پہ ہم جبلیاں میں ان کا ساتھ دے رہے تھے کہ چل کوئی بات نہیں فن ہے فن ہے لیکن یہ ایک دم سے زیادہ زیادہ وائرل ہو گیا تو ایک میرے پہ چاپ لگ گئی مجھے زیادہ تر لوگ بدو بدی گرل کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے فرم ملی اچھا لگ رہا ہے لوگ پیار کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے لیکن میں اپنے اوپر چھاپ نہیں لگوانا چاہتی ہی بدو بدی کی تھرڈ کلاس ایکٹرس یا موڈل نہیں بننا چاہتی تو اگر میرا سٹارٹ ہے تو میرا کریئر کوئی اچھا ختم بھی ہو تو کسی اچھے کام پہ ختم ہو تو بدو بدی میں اس لیے مجھے کسی کسی کا کوئی پشتاوا نہیں ہے کہ میں نے اس میں کیوں کیا میری ویسے لوگ خوش ہوئے میرے لئے یہ بہت ہے ایک پوائنٹ پہ آپ روئی ہیں کہ پیپل آر کرتیسائزنگ آپ کو بیڈ کومنٹس مل رہے ہیں یا کچھ بھی کہا جا رہے ہیں وہ کیوں روئی ہیں تب دل ذرا اداس تھا تو ذرا سی بات پہ رونا آ گیا یہ بات تھی کسی وار وجہ سے یا پھر واقعی دکھ تھا کہ کیا بول رہے ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں نے صرف ایکٹ کیا تھا میں بھی آپ کو ایکٹ کر دکھا تھا میں نے گانا بنایا تھا میں نے اسی لئے بنایا تھا آپ لوگ سمائل کریں آپ لوگ انہیں مجھ پر انگید کی یہ صرف ایکٹ تھا میں رونے والی نہیں ہوں رولانے والی ہوں مجھے نہیں بتا تھا کہ میری ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو جائے گی اور جتنے میرے چاہنے والے تھے انہیں بہت زیادہ تکلیف پونچے گی مجھے بہت زیادہ مسجس آئے اور مجھے پھر بہت زیادہ میں نے معذرت بھی کی کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے مزاق کیا تھا لیکن اس فن کی وجہ سے میں نے اپنے چاہنے والوں کو تکلیف تھی چاہت صاحب ایک گانے میں پر فارم کرنے کے کتنے پیسے دے تھے آپ وہ جانے پیسے دے تھے تھے کہ میں نے لندن میں فلیٹ لیا دبائی میں جایدادیں بنا لیا میرا بینگ بل نے ستنا ہے کہ نیب ہر دوسرے دن میرا دماخراب کرتی مجھے تنگ کرتے ہیں مجھے اپیل ہے میری حکومت سے کہ پلیز پلیز مجھے سکیورٹی پروائیڈ کی جائے میری جان کو حطر ہے چار پانچ بار میرے گھر پہ ڈکیٹی ہو چکی ہوئی ہے اور میرے گھر جتنے بھی لوگ انٹرویو لینے کے لیے آتے ہیں ان کا میں ڈائمنڈ سیٹ دیتی ہوں اور بھاری پہ زیادہ رکم بھی دیتی تو وہ رکم بہت زیادہ ہوتی ہے میں کیا بتا سکتی انہوں نے خود ہی اپنے موز سے بتا دیا پانچ ہزار پے کا نوٹ دیتے ہیں پانچ ہزار پے کام کر دیتی تین اچھے سٹیپس پانچ ہزار میں آپ نے دیتی ہوں مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا میرے نزدیک تو وہ کام کام ہی نہیں تھا وہ تو ایک سفن تھا وہ صرف ایک مزاق تھا مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا مطلب یہ اتنا زیادہ وائیڈل جائے گا یہ وہ ہاں فیم بہت زیادہ چاہت ساپ کے گانے سے ملا تو آگے مستقبل میں ان کے ساتھ کام کیوں نہیں کرنا چاہتی ہیں آپ نے کیا حساس ہوگا ٹائمزے نہیں غلطی کا حساس نہیں ہے میں نے کچھ ایسا غلط کام نہیں کیا جس پہ مجھے شرمندہ ہونا پڑا ایسا کچھ نہیں ہے بس میں نہیں چاہتی کہ میرے اوپر چھاپ لگ جائے صرف چاہت کے نام کی ایسا کچھ میں ایسا نہیں چاہتی ہوں چاہتی ہوں کہ میں کوئی کام کروں اپنا کوئی کریٹیو کام کروں کوئی اچھا کام کروں تو آپ کے اس فیصے سے چاہت وطری خان ڈسپوائنٹ نہیں ہوئے چاہت صاحب کو بڑی تکلیف ہوں چی اور وہ اکثر جو ویڈیوز میں اپنے غسے کا اظہار کرتے پائے جا رہے ہیں کبھی وہ کچھ کر دیتے ہیں کبھی مجھے سنتی سال کی عورت بنا دیتے ہیں خود ستائی سال کے نو جوان بن جاتے ہیں چاہت صاحب کو ان کے فانس کو اور اپنے فانس کو پیغام دینا چاہتے ہیں جی اور جی نو دو یار خوش رہا کرو اور دوسروں کو بھی خوش رکھا کو اپنا کونٹینٹ پڑھائیں مہنت کریں انشاءاللہ ایک دن آپ لوگ بھی وائرل ہوں گے اور آپ جب وائرل ہوتے ہیں تو آپ لوگ کو فیم بھی ملتی ہے آپ لوگ کو عزت بھی ملتی ہے پیار بھی ملتی ہے آپ لوگ کو پیسہ بھی ملتی ہے تو حسد کرنا چھوڑ دے اور مہنت کریں اپنے ہیٹرز کو نہ آپ نے سرائی کی بولتی ہیں سرائی کی میں ایک پیغام دینا میں اپنے جو میرے ہیٹرز ہیں جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں ویڈ کمنٹس کرتے ہیں تو ان کو مرونجو نہ مرادو تسانے میں کو بہت آنگ دیتا تسانے سارے مرونجو بہت شکریہ میرے ساتھ واجدان موجودتی گفتو کو آپ نے سنی اگلے پرگرام میں آپ سے دوبارہ ملوں گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ